پور تعلیوں میں خدا کے کلام کو اور پاسٹر جوید کو ویلکم کرتے ہیں ہماری جو مرگزی آئیت ہے وہ کڑھیں گے اور اس کے بعد ہم بیٹھیں گے پہلا جو ہنانے کرنے گے اس کا پانچ ماں باب ہی سن جائے گا جیتا جو ہنانا اس کا پانچ ماں باب ہی سن جائے گا اور خدا کی محبت یہ ہے کہ ہم اس کے حکموں پر عمل کریں اور اس کے حکم سخت نہیں بھائی بڑی اچھی بات کر رہے تھے کہ بھائی نے بولا کہ مسیح یسو جب سلیب پر ان کی جان نکل لے گانی تھی تو انہوں نے بولا کہ تمام ہوا یعنی انہوں نے اپنا فرض ادا کر دیا اور اب ہمیں کیا کرنا ہے وہ آگے کی بات ہے ہمیں دربیان کی جائے تو عزیزوں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ موسیٰ کے دس احکام تو پرانے احنامے میں سب نے سنے ہیں پڑے ہیں ٹھیک ہے جی دس احکام پہلے جو چار احکام تھے وہ خدا سے تعلق رکھتے ہیں یعنی کہ تُو میرے حضور غیر محبودم کو منا ماننا تُو اپنے لئے کوئی تراشی ہوئی مورد یہ خدا کے ساتھ تعلق ہے اس کا تُو خدا کا نام بے فائدہ نہ خدا کے ساتھ اس کا تعلق ہے ٹھیک ہے جی چوتھا یاد کر کے تُو ثبت کا دن پاک بانا خدا کے ساتھ اس کا تعلق ہے اگلے جو چھ احکام ہیں موسیٰ کے ان کا ثالت لوگوں کے ساتھ ہے لوگوں کا لوگوں کے ساتھ ہے یعنی کہ اپنے ماں باپ کی عزت کرنا تُو خون نہ کرنا تُو زنا نہ کرنا تُو چوری کرنا تُو اپنے پڑوسی کے خلاف جوٹی دعا ہی نہ دینا لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے اور دسوہ جو ہے پڑوسی کے گھر کا لالچ نہ کرنا یہ بھی ہم لوگوں سے تعلق رکھتا ہے یہ وہ احکام تھے جو موسیٰ نے قوم بنی اسرائیل کو دیئے تو عزیزوں مسیح یسو نے بھی ہمیں احکام دیئے ہیں جیسے کہ ہم نے کلام میں بھی پڑھا ہے اس کے حکموں کے بارے میں اس کے حکم ایسے ہیں کہ سب اس پر عمل کر سکتے ہیں اتنے سخت نہیں ہیں اس کے حکم تو مسیح یسو نے مطی کی انجیل اس کا جب ہم پڑھتے ہیں پانچویں چپٹر تو پانچویں چپٹر کے شروع سے ہی جو سلسلہ ایک شروع ہو جاتا ہے وہ پہاڑی وائز کہلاتا ہے حزیزوں جو پہاڑی وائز ہے وہ نہ صرف مسیحوں میں بلکہ جو دوسری اقوام ہیں مسلم ان میں بھی بڑا مسیح یسو کا جو پہاڑی وائز ہے وہ بہت زیادہ مقبول ہے تو اسی میں سے آج کا جو کلام ہے وہ پیش کیا جائے مسیح یسو نے کہا تمام ہوا سارا کام کر دیا ہمیں گے کرنا ہے اس کے حکموں پر عمل کرنا ہے تو مسیح یسو کے سات حکم یہاں پہاڑی وائز میں مسیح یسو کی ہمیں سات حکم ملتے ہیں جو کہ بہت فیمس ہیں موسیٰ کے دس احکام مسیح یسو کے سات احکام سیمن کمانڈمنٹس آفر جیسوس کریسٹ آج ہم یہ سات حکم سیکھیں گے اور دیکھیں گے وہ حکم کون کون سے ہے پہلا جو حکم ہے جو خدا مند یسو مسیح نے جو دیا تھا پہاڑی وائز سے پہلے یعنی کہ یہ سلسلہ جو ہے اس حکم کا وہ بہت بائیس میں بات میں آتا ہے لیکن یہ جو حکم تھا یہ پہلا تھا کیوں پہلا تھا ہم پڑھتے ہیں کہ خدا مند یسو نے کہا تو اپنے سارے دل اپنی ساری جان سے خدا مند سے کیا کر محب اور خدا مند یسو مسیح نے آگئے یہ بھی فرمایا کہ یہ پہلا حکم ہے حالانکہ یہ تردیب کے لحاظ سے بائیس میں چیپٹر میں آتا ہے لیکن اس کو پہلا حکم کیا جائے خدا مند یسو مسیح کا عزیزو یہ جو پہلا حکم ہے یہ اس دسنہ کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے یہ حکم خدا مند یسو مسیح نے کیوں دیا پہلی تو بات یہ ہے کہ خدا مند یسو مسیح سے کوششن کیا گیا تھا کیونکہ فقیوں اور فریسیوں میں ایک سوال کا جواب لینا اور اس کے بارے میں اس کے بارے میں بحثوں کی وہ چلیتی تھی بحث عزیزو یہ تھی کہ سب سے بڑا حکم کیا ہے فقی فریسی اس کے اوپر اکثر بحث و مباسعہ کیا کرتے تھے اسی لیے جب کیونکہ وہ خدا مند یسو مسیح کو ربی کہتے تھے استاد کہتے تھے تو خدا مند یسو مسیح جب کلام پہ اشکار رہتے تھے خدا مند یسو مسیح سے بھی یہی کوششن کیا گیا تو پھر بتاؤ پہلا حکم بڑا حکم کونسا ہے تو خدا مند یسو مسیح نے تھی رکھ اس وقت تا یہ اسسنا کی جو آیت تھی چھٹے باگ کی چوتھی آیت اس کی تلاوت کی ہے کہ سب سے بڑا حکم ہے تو اپنے سارے دل اپنے ساری جان اور اسے خدا مند اپنے خدا سے کیا کر محبت رہ کر یہی پہلا عورت بڑا حکم خدا مند یسو مسیح میں دیا تھا عزیزوں یہ جو پہلا حکم ہے جو خدا مند یسو مسیح کا پہلا حکم ہے اس کو شما بھی کہا جاتا ہے یہودی جو تھے اس کو شما کہا جاتے تھے یہ شما کی پہلی آیت تھی حالانکہ شما کی ایک آیت نہیں تھی شما جو تھا وہ استثناء چھے بار اس کی چار سے لے کے ساتھویں آیت تک ہیں ٹھیک ہے جی اس کو جو پرانے یہودی تھے وہ چار سے لے کے سات آیت تک پڑھا کرتے تھے لیکن بعد میں اس میں تھوڑا سا چینج کیا گیا اور اس کو دسویں آیت تک بڑھا دیا گیا اور شما شما کا جو مکمل جو مضمون سا اس کو تیار کیا گیا اور جب یہودی حیکل میں آتے تھے تو آنے سے پہلے اس کو زور سے پڑھا جاتا تھا انچی آواز میں پڑھا جاتا تھا جیسے کہ ہم دیکھیں آزان بھی ہوتی ہے تو آزان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سب لوگ جو ہیں وہ حیصل میں آ جائیں تو شما کا بھی یہی مقصد تھا کہ سب لوگ اکٹھے ہو جائیں تو یہ شما کی آیت ہے جو کیونکہ خدامد یہ سمسی نے وہاں یہودیوں یعنی فقیوں اور فریسیوں کو بیان کی کہ سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ تُو خدامد اپنے خدا کو اپنے سارے دل اپنی ساری جان سے محبت کر عزیزوں یہ محبت کا کلمہ تھا کیونکہ ابھی میں پورے حکم جو ہے وہ ایک دفعہ اس کو پڑھ دیتا ہوں اور پھر ان کی میں تردیب کروں گا اسی حساب سے اس کو بیان کیا جائے گا کیونکہ پہلا حکم خدامد یہ سمسی نے کہا کہ تُو اپنے سارے دل اپنے ساری جان سے خدامد سے محبت رکھ ٹھیک ہے دوسرا حکم تھا اپنے بائی پر غصے نہ ہو تیسرا حکم خدامد یہ سمسی نے دیا کہ عورت کو غلط نگازے نہ دیکھ چوتھا حکم اس میں خدامد یہ سمسی نے دیا کہ تُو اپنی بیوی کو طلاق نہ دے پانچمہ حکم قسم کے بارے میں ہے کہ قسم نہ کھاؤ ٹھیک ہے چھٹا حکم جو ہے وہ برائی کے بدلے برائی نہ کرنا ہے یعنی اگر کوئی تمہارے ایک گال پر تمہچہ مار دے تو دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دو یہ خدامد یہ سمسی کا فرمان ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں پر جو ابھی میں تفصیل بیان کرنے گاڑا ہوں وہ پہلا حکم اور جو آخری حکم یعنی کہ یہ جو چھٹا حکم ہے ساتما حکم اس میں کیا تھا کہ دشمنوں سے محبت کرو چھٹا حکم برائی کے بدلے برائی نہ کرو اور ساتما حکم دشمنوں سے محبت کرو ابھی جو پہلا حکم ہے وہ بھی محبت کا پیغام ہے اور آخری حکم جو ہے وہ بھی محبت کا پیغام ہے میں نے جو ہے وہ پہلے حکم کو اور جو ساتما حکم ہے ان دونوں کو جھتیا کر لوں گا تاکہ ہماری ٹائم کی بھی بچت کو اور یہ دونوں حکم جو ہیں وہ بیان بھی ہو سکیں کیونکہ یہ حکم جو ساتوں حکم ہیں یہ ایسے حکم ہیں ان ہر حکم کے اوپر ایک مکمل تفصیل سے ایک سرمن تیار ہو سکتا ہے جو لوگ کلام پیش کرتے ہیں جو لوگ خدا کے کلام کی وضاحت کرتے ہیں ان سے بھی میری تماظ ہوگی کہ ہر ایک حکم کو لے کے ایک سرمن یعنی ایک تقریر تیار کی جائے جو کہ خدا کے مذبع کے اوپر یہاں پر بیان کی جائے اور ہم ہم اور زیادہ کہہ رہے طور پر ان کو سمجھ سکیں آج چونکہ ہم یہ ساتوں حکم کا ایک جائزہ لیں گے تو ان کو شارٹ سا ہم ٹچ کریں گے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے کہنا کیا چاہ رہے ہیں اور بائبل ہمیں اس کے بارے میں کیا حکم دے دی ہیں تو پہلا اور آخری حکم جو ہے وہ محبت کے دو حکم ہیں یعنی خدا سے مخبت اور دشمنوں سے محبت پہلے حکم میں تو اپنے سارے دل سے اپنے جاری جان سے خدا سے مخبت پہلے اور ساتوے حکم میں کیا ہے کہ دشمنوں سے محبت پہلے حکم یہ دو حکم جو ہیں وہ محبت کے بارے میں ہیں خدا نے دنیا سے کیسے مخبت رکھی خدا نے دنیا سے کیسے مخبت رکھی کہ اس نے اپنا ایک لوگ کا بیٹا رکھتی تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے خلاب نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی جسگی پائے عزیزوں یہ ہے 316 جب گوگل میں لکھتے ہیں تو یہ ایک تحرکہ مٹ جاتا ہے 316 اس آیت کو بائبل کا جو ہے وہ دل بھی کہا جاتا ہے اگر ہم بچوں کو سکھا ہیں کہ بچوں بائبل کا دل کس آیت کو کہتے ہیں تو بچوں کو بھی پتا ہوتا ہے سنڈے سکول میں سیکھتے ہیں بائبل کا جو دل ہے وہ یہی رہتا ہے کہ خدا اپنے خدا سے محبت رکھتا ہے خدا نے دنیا سے ایسے محبت رکھی جو اس نے اپنا ایک لوگ کا اگر ہم دیکھے ہیں مسیح یسو نے فرمایا کہ اگر تم اپنے چاہنے والوں ہی سے محبت رکھو تو اس میں تمہارا کیا چلی تھے کیونکہ ایسا تو پاپی بھی کرتے ہیں اگر ان سے محبت کا اظہار کیا جائے ان کو پیسے دیئے جائیں تو وہ بھی محبت کا اظہار کرنے کیا اگر چاہنے والوں سے محبت کرنی ہے تو اس میں تمہارا کیا ہے ٹھیک ہے ایسا تو پاپی لوگ بھی کرتے ہیں یہ خدا ان یسو مسیح فرما رہے ہیں مسیح یسو نے یوہنہ کی انجیر چود میں باپ کی ایک اسی آیت میں فرمایا ہے کہ جس کے پاس میرے حکم ہیں جس کے پاس میرے حکم ہیں ان پر عمل اور وہ ان پر عمل کرتا ہے وہ ہی مجھ سے کیا کرتا ہے محبت رکھتا ہے وہ ہی مجھ سے محبت رکھتا ہے اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے باپ کا پیارا ہوگا وہ میرے باپ کا پیارا ہوگا آگے خدا جیسا مسیح فرماتے ہیں اور میں اس سے محبت رکھوں گا اس سے جو میرا پیارا ہوگا میں اس سے محبت رکھوں گا اور اپنے آپ کو اس پر ظاہر کرنے گا اسی یسو ان کے اوپر اپنا آپ صاحب کرے گا جو خدا سے محبت کرے گا عزیزوں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس جگہ پر غلطی کرتے ہیں کیا ہم اپنے دچمنوں سے محبت کرتے ہیں یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم ان کے لیے بڑا چاہتے ہیں خدا عزیزوں مسیح کی جو تعلیم تھی وہ بڑی ہی سمپل اور بڑی ہی گہری تھی سمپل بھی تھی گہری بھی تھی اور ایک وسیح تعلیم بھی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بارے میں بہت زیادہ بات ہو سکتی ہے مسیح یسو کی تعلیم محبت کا پیغام پوری بائبل میں محبت کا پیغام مسیح یسو دیتے ہیں اپنے دشمنوں کے لیے بھی محبت مسیح یسو پتے جب سلیم کے اوپر تھے تو انہوں نے پہلے کلمے میں محبت کا اظہار کر دیا تھا احباب ان کو محبت کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ خدا عزیزوں مسیح نے ان کو محبت کرتے ہیں بلکہ یہ ہی نہیں بلکہ وہ جو ڈاکو دھا جو کہ خدا عزیزوں مسیح کی تکبیر کر رہا تھا اس کو بھی محبت کر دیا ٹھیک ہے تو ڈاکو کا جو میں نے کلمہ پہلا پیش کیا تھا پچھلے عصر محبت کے اوپر ڈاکو کی وضاحت کی تھی کہ ایک جو تیری تھی وہ کیا تھی کہ بچپن میں جب مسیح یسو کے والدین جو ان کو لے کے مصر کی طرف جا رکھے تھے تو اس میں ڈاکو نے ان کو گہر لیا تھا ٹھیک ہے جی تو بچے کی معصومیت کو دے کے ڈاکو نے ان کو چھوڑ دیا ایک تیری ہے ٹھیک ہے جی کہا جاتا ہے تو مسیح یسو جب اپنے جلال میں آتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ وہ ہی ڈاکو کے ساتھ صدیق میں تھا تو خدا اونی اس یک مسیح نے اس کو بھی معاف دیا کیوں کہ اس نے خدا اونی اس اور مسیح کے عقیدے کا اظہار دیا خدا سے مخبت اور دشمنوں سے مخبت مسیح یسو خدا سے مخبت اور دشمنوں سے مخبت کا پریغام دے رہے ہیں ان دو حکموں میں مسیح یسو نے کہا جو ہنہ کی انجیل چود میں باپ میں خدام یسو مصیح کہتے ہیں کہ اگر کوئی مجھ سے محبت رکھے تو میرے کلام پر عمل کرے اب میرا باپ اس سے کیا کرے گا محبت رکھے گا اگر عزیزوں ہم خدام یسو مصیح کے کلام کے اوپر عمل کریں گے صرف کلام کے اوپر عمل کریں گے خدام یسو مصیح کے موں سے نکلام کرتے ہیں جو ہم بات کرتے ہیں خدام یسو مصیح نے جو بات کی ہے ہم سے اگر ہم اس کا اظہار کرتے ہیں اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں تو خدامد یسمسی جو ہے وہ ہمیں قائم رکھے گا اور اپنا آپ ہمیں ظاہر کرے گا خدامد یسمسی ہم سے کیا کرے گا محبت رکھے گا خدامد یسمسی نے فرمایا کہ جیسے باپ نے مجھ سے محبت رکی جیسے باپ نے مجھ سے محبت رکھی ویسے ہی میں تم سے محبت رکھتا ہوں تم میری محبت میں کیا کرو قائم رکھو خدا مند یسو مسیح یہ پر کار رہے ہیں تم میری محبت میں قائم رہو خدا مند یسو مسیح کی محبت میں قائم کیسے رہا جاتا ہے خدا مند یسو مسیح کی محبت میں صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کے حکموں پر عمل ہی رہے جائے اگر ہم اس کے خدا مند یسو مسیح کے حکموں پر عمل کریں گے تو خدا مند یسو مسیح کی محبت میں قائم رہیں گے دوبارہ سے پڑھتا ہوں جیسے باپ نے مجھ سے محبت رکھی ویسے ہی رکھیں تم میری محبت میں قائم رہو میرے حکموں پر عمل کرو گے تو میری محبت بھی تم میں قائم رہے گی یہ ہے محبت اسی یسو جو حکم دے رہے ہیں پہلے کر اپنے پہلے حکم کا کہ جو محبت کا کرنا ہے خدا سے محبت اور دشمنوں سے محبت محبت کا پیغام خدا ملے یسو مسید دے رہے ہیں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں خدا ملے یسو مسید نے بلکہ پولوس رسول فرماتا ہے کہ کون ہم کو مسیح کی محبت سے ایسی محبت کہ ہم مسیح میں قائم رہیں اور کوئی بھی ہمیں جدوانہ کرسکینا دولت مطلی کوئی بھی چیز ہمیں مسیح کی محبت سے جدہ نہ کرسکینا عزیزو دوسرا حکم جو خدا ملے یسو مسیح نے دیا بلکہ دوسرا ہاں جی دوسرا ابھی ہم جو ہے وہ تفسیر پڑھ چکے ہیں ساتھویں کی اور پہلے ہی دونوں ہی محبت کے حکم سے ٹھیک ہے جی ابھی جو دوسرا حکم خدا ملے یسو مسیح کا ہے عزیزو وہ یہ ہے کہ اپنے بھائی پر غصہ نہ ہو عزیزو یہ قدام یسو مسیح کا دوسرا حکم ہے جو کہ پہاڑی وائز پہ قدام یسو مسیح نے لوگوں پہ شیئر کیا تھا لوگوں کو پیانی کیا بہت مشور پہاڑی وائز ہے عزیزو جب ہم ہفشیوں کی کتاب پڑھتے ہیں چوتھے باپ کو جب ہم پڑھتے ہیں پچیس میں چھبیس میں میں تو یہاں پر کتاب کولنے کی ضرورت میں یہ سن لیجئے یہاں پر لکھا ہے پس جھوڑ کولنا چھوڑ کر ہر ایک شخص اپنے پڑوسی سے سچ بولے کیونکہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے عزو ہیں عزا ہیں کیونکہ جی غصہ تو کرو مگر غرہ نہ کرو سورج ڈوبنے تاکہ تمہاری تفقی نہ رہے سورج ڈوبنے سے پہلے اگر آپ کی ناراضگی اپنے بائی سے کسی بھی وجہ سے ہو گئی ہے تو کلام یہ کہتا ہے کہ سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے اس کو راضی کرو صرف یہ ہی نہیں ہے کلام میں اور بھی بے شمار جگہوں کے اوپر اپنے بائی پر غصہ کرنے اور اس کو راضی کرنے کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کلام میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تم ایک دوسرے کا کیا کرو باہر اٹھاؤ مسیبت کے وقت ان کے کام آؤ ہمیں سوچنے کی اور اپنے دل میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اپنے بھائیوں کا باہر اٹھاتے ہیں کیا ہم ان کے کام آتے ہیں ان کی مسیبت میں دھک میں تکلیف میں یہ ہمیں سوچنے کی اگر کسی بھی قسم کی کمیں کمزوری ہماری زندگیوں میں ہے تو یہ کلام آج ہمیں یہ کہتا ہے کہ تم ایک دوسرے کا باہر اٹھاؤ مسیبت میں ان کے کام آؤ یہی ہمارا مسیح کہتا رہا ہے اور یہی کلام ہمیں کہنا چاہ رہا ہے کہ آج ہماری زندگیوں میں جن جن چیزوں کی کمی ہے ان چیزوں کو ہم پورا کریں اور اسی یسو میں ہم آگے بڑھتے جائیں علیلویہ مطی کے دل میں خدا فرماتے ہیں کہ اگر تیرا بھائی بنا کرے تو کیا کارج جا اور خلوت میں جا کر اس کو ہم جائیں تیرا بنائی ہے بھائی اگر تیرے خلاف بنا کرتا ہے تو اس کو کیا کر خلوت میں جا کر ایک الگ جگہ پر اس کو لے جائیں اور اس کو سمجھا اگر وہ پھر بھی نہیں سمجھتا تو اس کے بعد تم نے کیا کرنا ہے کہ کچھ لوگوں کو ساتھ لے جائیں کہ ان کی مجودگی میں تاکہ وہ لوگ دعا ہوں اس بات کے کہ میں نے اپنے بھائی کو سمجھانے کی پوری کوشش کی ہے لیکن یہ رائے راز پر نہیں آیا اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب پھر بھی نہ سمجھے وہ اس کے باوجود وہ نہ سمجھے تو پھر کلیشیا کے پاس لے جائیں کلیشیا کے بزرگوں کے پاس لے جائیں اور اپنے بھائی کو سمجھانے کی پوریش کر کہ تجھ میں یہ بنا ہے اور تم رائے راز پر آتے ہیں اگر پھر بھی نہ سمجھے تو کلام کہتا ہے کہ اس کو تازی کے پاس لے جاؤ گہر اقوام کے پاس لے جاؤ تاکہ غیر اقوام جو ہیں وہی اس کا فیصلہ ہے دیکھو خدا مدی عصر مسیح کی جو تعلیم ہے کتنی سرل ہے کہ سب سے پہلے خود سمجھاؤ حلوت میں جا کر پھر دو دن گواہ لے کے جاؤ ادھر ان کو سمجھانے کے لیے پھر کلیشیا کے پاس میں جاؤ کتنی مولد دے گئی کتنی زیادہ مولد دے گئی بھائی کے لیے اور آکر میں خدا مدی عصر مسیح کہتے ہیں اگر پھر بھی نہیں مانتا تو اس کو غیر قوم کے پاس لے پجابی میں تو فکر ہے نا کہ جو سمجھ سمجھ کر بھی نہ سمجھے سمجھو کہ وہ نہ سمجھ کر تو یہاں پر وہی بات فکر آ جاتی ہے کہ اس کو پہلے سمجھاؤ نہیں سمجھتا لوگوں کے درمیان سمجھاؤ پھر دعا ربانی میں بھی ہمیں یہی تعلیم دے رکھی ہیں دعا ربانی میں ہم کیا پڑھتے ہیں کہ جس طرح ہم اپنے قصور باروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور باروں کو معاف کرتے ہیں یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر آج تک ہم نے اپنے قصور باروں کو معاف نہیں کیا تو ہمیں اپنے قصور باروں کو معاف کرنے کی ضرورت ہے خدا مجی اسم سی فرماتے ہیں خدا مجی اسم سی کلام میں فرماتے ہیں کہ اگر تیرا بھائی گناہ کرے تو اسے ملامت کر اس کو سمجھا کہ بھائی یہ تو کام جو ہے وہ غلط کر رہا ہے بڑا بھائی ہونے کے ناتے سے ٹھوٹا بھی سمجھا سکتا ہے ایسی اگر تیرا بھائی گناہ کرے تو اسے ملامت کر رہا اور اگر توبہ کرے تو اسے معاف کرو اور اگر وہ ایک دن میں سات بار بھی تیرا گناہ کرے تو ساتوں بار اس کو معاف کرے یہ بھائی کے لیے حکم ہے خدا مند کے کہ اگر وہ سات بار بھی تیرا گناہ کرتا ہے تو ساتوں بار اس کو معاف کرتا ہے یہ تا مسیح یسوع کا دوسرا کام جو کہ اپنے بھائی پر غصے ہونے کے بارے ہیں اس کے علاوہ بھی ہم کلام میں پڑھتے ہیں کہ خدا مند جسا مسیح فرماتے ہیں کہ اگر تو قربانی دینا چاہ رہا ہے قربانی دینا جا رہا ہے تجھے یاد آئے کہ میرا بھائی مجھ سے نراد ہے اگر اگر اس نے وہ مجھ سے روٹا ہوا ہے کسی وجہ سے تو سب سے پہلے اس کو جا کے منا اور پھر آکے قربانیا جو ہے وہ یہ خدا مند کا کلام کہتے ہیں خدا مند جسا مسیح فرماتے ہیں تیسرا حکم تیسرا حکم ایسا حکم ہے کہ وہ اس پر بہت بڑی بات ہو سکتی ہے لیکن آج ہم زیادہ لمبی بات نہیں کریں گے بہت ہی شارٹ بات کریں گے اس پر خدا مند جسا مسیح ہیں کیوں نے تیسرے حکم اپنے تیسرا حکم تھا اس میں فرمایا تھا کہ عورت کو غلط نگاہ سے نہ دیں عورت کو غلط نگاہ سے نہ دیں گے کہ ہم جہاں بھی کام کرتے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں اور سب سے ہمارا واسطہ پڑتا رہتا ہے عورتوں سے ہمارا پڑتا ہے ہماری بیانے بیٹن میں پیشے ہر جگہ میں چچ میں ہر جگہ پہ اورکوں سے ہمارا واسطہ ایک خاص تعلیم یہاں پر دینا چاہ رہے ہیں کہ عورت کو غلط نگاہ سے نہ دے دیکھیں خدا مند یسوسیٰ جب اپنے شاگردوں کو تعلیم دیتے تھے تو اس شاگردوں کو جب تعلیم دیتے تھے تو بعض دفعہ عورتیں بھی ان کے سامنے آجاتی تھی اور وہاں بھی جو خدا مند یسوسیٰ کے جو شاگرد تھے وہ خدا مند یسوسیٰ کی طرف وہ کرتے تھے انگری اٹھاتے تھے دل میں یہ سوچتے تھے کہ یہ کیا کر رہا ہے دیکھیں جب سامری عورت خدا مند یسوسیٰ کے پاس آئی اور خدا مند یسوسیٰ نے سامری عورت سے پانی مانگا اور سامری عورت نے آگے سے کہا کہ آپ کے پاس تو برطن ہی نہیں ہے جس میں پاک پانی ڈال کے دوں گی تو خدا مند یسوسیٰ پھر آگے پورا واقعہ ہے ٹھیک ہے دیکھیں تو خدا مند یسوسیٰ آگے پھر فرماتے ہیں اس کو کہ میرے پاس بھی پانی ہے جو پانی جو اس پانی میں سے دیئے گا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگی جب یہ ساری باتیں ہو رہی تھیں تو مسیح یسوس کے شاگرد بھی اتنی دیر میں اتنی دیر میں مسیح یسوس کے شاگرد بھی آ جاتے ہیں اور آتے ہی کیا کرتے ہیں کہتے ہیں میں ہوا بھی بتا دیتا ہوں ماتھی کی پانچ میں بات میں تائیس میں سے لے کے جب تیس میں تک پڑھتے ہیں جہاں پر مسیح یسوس کی شاگرد جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ فرماتے کیا ہیں وہ تحجب کرتے ہیں فرمانے کی کیا انہوں نے کیا فرمانا تھا ان کی بات دل کی دل میں رہا گئی ان کو ہی مترہ پڑھے کہ ہم خدام جیسوس کی سرکتے ہیں لیکن انہوں نے تحجب ضرور کیا کہ یہ ایک عورت سے بات کر رہا ہے وہ بھی کونسی عورت ہے جو پریسی ہے سامری عورت ہے سامری لوگوں کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ برائی میں بہت گہرے لوگ صورت نے بھی خدام جیسوس کی کو یہی کہا تھا کہ سامری عورت سے پانی مانگتا ہے سامریوں کے دل پاس نہیں بیٹھنا جو ہوتی جو ہیں پسند کرتے تو سامری عورت سے پانی مانگتا ہے خدام جیسوس کی ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں کہ بدن کا چراغ آنکھ ہے بدن کا چراغ آنکھ ہمیں اپنی آنکھ کو درست کرنا ہے ایسا نہ ہو کے ہمارا سارا بدن جو کہا ہے وہ جو ہنم میں ڈالا جائے تو خدام جیسوس مسیح کا یہ حکم ہے لوگوں کے جیسوس میں بات کریں کہ اگر تیری آنکھ درست ہے تو تیرا سارا بدن درست ہے بگر تیری دہنے آنکھ جو ہے وہ کرتی ہے برائی تو اس کو نکال کر دے ایسا ہوتا ہے خدام دے موسیقی یسو کہتے ہیں کہ تیرے بدن کا چراغ کیا ہے آنکھ ہے جب تیری آنکھ درست ہے تو تیرا سارا بدن کیا ہے اگر درست نہیں تو کچھ بھی درست ہے ہم مبارک بادیاں جب پڑھتے ہیں یہ مبارک مبارک بادیاں عزیزوں جو ہیں یہ بھی پہاڑی وائز کا یہ سارا ہے پہاڑی وائز شروع ہی مبارک بادیوں سے ہوتا ہے تو مبارک بادیوں میں ایک مبارک بادی جو تھی وہ یہ بھی تھی کہ مبارک ہیں وہ جو دل کے پاک ہیں مبارک ہیں وہ جو دل کے پاک ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے تو یہاں پر بھی جو خدا یسمسی ہے وہ اسی برائی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اپنے دل کو پاک کرو اپنی آنکھ کو شرط سے بجائے رکھو اپنے دل کو پاک رکھو تو اس مبارک بادی میں بھی خدا یسمسی یہ فرما رہے ہیں کہ مبارک ہیں وہ جو دن کے پاک ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے دعا ربانی میں بھی اگن ہم لوگ اس چیز کا ذکر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں برائی سے بچا دعا ربانی جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بھی یہ ہی خدا یسمسی کے الفاظ دھرائے جاتے ہیں جو کہ مبارک بادی میں بھی ہیں ٹھیک ہے 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 تو اپنے دل کو کیا کر رہے ہیں برائی سے بچا دعائے ربانے میں دے رہے ہیں عزیزوں ایک واقعہ جب وہ خدا یسمسی شماؤن فریسی کے گھر میں جاتے ہیں کیونکہ تیسرا اکم جو ہے خدا یسمسی تب بیان ہو رہا ہے تو خدا یسمسی جب شماؤن فریسی کے گھر میں جاتے ہیں تو شماؤن فریسی خدا یسمسی کی دعوت کرتا ہے آنے پر بلاتا ہے تو جب کھانے پر بلاتا ہے تو ایک عورت جو ہے وہ سنگے مرمر کے اتردان میں اتر لے کے آتی ہے اور خدا یسمسی کے پاؤنگ میں بیٹھ جاتے ہیں تو عزیزوں ایک سوچنے والی یہاں پر بات ہے کہ اگر وہ میز پر بیٹھے تھے تو پاؤنگ میں کیسے بیٹھ گی پاؤنگ آگے ہوم دن عزیزوں ایسی بات نہیں تھی وہاں پر جو اس وقت کا جو روایت تھا اس کے اس اس جو دور تھا اس کے حساب سے جو ٹیبل ہوتے تھے وہ بڑے ہی ہوا کرتے تھے چھوٹے ہوا کرتے تھے اور کالین کے اوپر بیٹھ کر کھانا کھایا جاتا تھا اور اس طرح سے اپنی ٹانگیں جو دونوں ہوتی تھی وہ پیچھے ہوتی تھی اپنے گھٹنے جو ہوتے وہ ٹیبل کے پاس ہوتے تو اس طرح کھانا کھایا جاتا کیونکہ پاؤنگ کے پیچھے تھے تو وہ عورت جو ہے وہ خدا یسمسی کے پاؤنگ میں گیٹھ جاتی ہے اور روتی ہے اور اتنا روتی ہے کہ خدا یسمسی کے پاؤنگ ہو جاتے ہیں اور اپنے بالوں سے خدا یسمسی کے پاؤنگ کو ساب کرتی ہے محبت کا اظہار کرتی ہے تو یہاں بھی خدا یسمسی کے جو اگرد ہیں اور جو شمعون فریسی تھا وہ خدا یسمسی کو اس میں گاہ سے دیکھتے ہیں اور اپنے دل میں شاید سوچتے ہیں شمعون فریسی نے تو یہ سوچا بھی کہ اگر یہ واقعی نبی ہوتا تو جان جاتا کہ یہ کیسی عورت ہے انہوں نے خدا یسمسی کو بھی نہیں چھوڑا ان کی اپنے شاہ گردوں میں ٹھیک ہے جبکہ خدا یسمسی ہی ایسی تعلیم دینے والے پھوٹ بارننگ ہے عزیزو جب ہم دیکھتے ہیں داؤد کی زندگی کو تو داؤد جب تک جب تک داؤد جو تھا وہ اپنے کام میں لگا رہا خدا اس کے ساتھ داؤد وہ جنگوں میں جاتا تھا کیادت کرتا تھا اور جنگیں جیت کر آ جاتا تھا لیکن ایک دن کیا ہوتا ہے کہ داؤد جو ہے وہ سستی کا مظاہرہ کرتا ہے سستی کا جب مظاہرہ کرتا ہے تو وہ جنگ پہ نہیں جاتا بلکہ اپنی چھت کے اوپر ٹہلنے کے لیے چلا جاتا ہے اس اس کی نظر بھی جو ہے وہ ہمسائے کے گھر میں پڑ جاتی ہے تو وہ بھی گناہ میں گر جاتا تھا ٹھیک ہے جی تو یہ جو داؤد کی جو کہانی ہے یہ سب کو معلوم ہے ٹھیک ہے انہوں نے بھی گناہ دیا آنکھ جو ہے وہ بزن کا کیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو داؤد کے بارے میں بھی یہ ہم دیکھ سکتے ہیں مسیح یسو مسیح یسو نے کہا کیونکہ پرانے اہدرامے میں اس کے بارے میں بھی بات ہو چکی تھی ٹھیک ہے کہ کسی کو بری نگاہ سے نہیں دیکھنا تو اس لیے خدا حمد یسو مسیح نے کہا کہ تم سن چکے ہو کہ کہ کہا گیا تھا کہ زنا نہ کرنا لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ جس کسی نے بری خواہش کے ساتھ بھی کسی عورت کی طرح دیکھا اس نے اپنے دل میں اس کے ساتھ بنا کر لیا پس اگر تیری دہنی آنکھ تجھ پر ٹھوکر کھلائے تو تو اسے نکال کر اپنے پاس سے پسیزو مسیح یسو اس حکم میں ہمیں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر وہ شرح ہم میں ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آنکھ ہی نکال کے اہم دی جائے اگر اس قسم کا خیال بھی ہمارے دل دل میں ہے کسی قسم کی برائی ہمارے دل میں ہے تو اس کو ہم نکال کر بہت پھینک دے تاکہ ہمارا سارے کا سارا بدن جو ہے وہ جہنم میں نہ پھینکا چاہتے ہیں حالیلویہ جہدی سے ہم خدا میری اسمسیح کا چو سا حکم جو ہے وہ اس سے مجھے خدا میری اسمسیح کا جو چوتھا حکم تھا جو بھاڑی بائی میں خدا میری اسمسیح نے آج ہون مزیزوں سیکھ رہے ہیں سیون کمینڈمنٹس آپ میں جیسیس کرائے اور آج کا موضوع بھی یہی ہے اسی یسو کے ساتھ حکم تو چوتھا حکم جو خلام دیرس مسیح نے جو دیا تھا وہ دیا تھا کہ اپنی بیوی کو طلاق نہ دے اپنی بیوی کو طلاق بنا دے پر انہیں اہدنامے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو یعودی لوگ تھے بنی اسرائیلی لوگ تھے وہ اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا کرتے تھے وہ اپنی بیویوں کو طلاق دیتے تھے ایسی عورتوں سے بیعہ کر لیتے تھے جو کہ خدا کو نہیں دی جانتی اور پھر جب ان عورتوں سے شادی ہو جاتی تھی تو جو اولاد پیدا ہوتی تھی وہ بھی نام فرمان ہوتی تھی اور وہ حیکل میں نہیں جایا تھا جب ان کا باپ ان کو حیکل میں جانے کو کہتا تو وہ حیکل میں نہیں دی جانتی کہ جی چھتوں کے ان کے ماں کی تربیت جیسی ماں کی بیسی اولاد تو یہی جو واقعہ ہے ہمیں نہمیاں نبی جو تھے وہ بڑا گہرتمان دبنگ آدمی تھا دبنگ آدمی تھا تو نہمیاں نہمیاں کو جوتی وہ خدا کے گھرگی غیرت بھی ہے تو اس وقت بھی لوگ جوتے وہ گہرتمان کی طرف متوجہ ہوگی اور اپنی بیویوں کو طلاق دے جیسے ہمارے نتیق دیکھیں ایک مسائل ہے ابراہم کی ہم نے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دی دی کیونکہ دی آہرکار خداون نے ان کی سنی اور ان کا بیچہ پیدا ہوگا کیونکہ واضح ایک اپنی بیویوں کے احلات ہے تو ہم آگے دیکھتے ہیں پرانے اہتنامے میں بھی یہ حکم تھا پرانے اہتنامے میں ایک اور چیز بھی میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی کسی ایسی لڑکی کے ساتھ صحبت کر لیتا تھا اس کے ساتھ گناہ کر لیتا تھا جو کہ جس کی نسبت کسی کے ساتھ نہیں ہوئی ہوتی تو جب منگنی کسی کے ساتھ نہیں ہوئی ہوتی تھی تو جب منگنی کسی کے ساتھ نہیں ہوتی تھی اور اس کے ساتھ کوئی صحبت کر لیتا تھا اس کے لیے لازم تھا کہ وہ اس کے باپ کے پاس جائے اس کو پچاس چاندی کے سکر دے اور اس کے بدلے میں اس عورت سے بیان کر لیتا تھا اور جب وہ اس عورت سے بیان کر لیتا تھا تو اس صورت میں وہ پوری زندگی اس عورت کو طلاق نہیں دے سکتا یہ موسانی شہی اپنے مجھے اور یہ کہاں لکھا ہے اس کو باپ کے پڑھیں گے تو اس میں آپ کو یہ ملے گا تک ہی عزیزوں طلاق کو بے وفائی بھی کہا جاتا ہے تو کون ہے جو اپنی دیوی کے ساتھ بے وفائی کہا جاتا ہے آدم نے کہا کہ یہ میرا بدن ہے یہ میری مانت ہے یہ میرا بدن ہے اب میں اسے پیار کروں گا علاق نہیں دوں گا بلکہ پیار کروں گا تو بیوی اور خامد کی جو محبت کے بارے میں بڑی مصیح تعلیم ہمیں کرنسیوں میں بھی ملتی ہے اس کو بھی ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے ملاکی بھی اس کے بارے میں فرماتے ہیں عزیزوں یہ جو نحمیہ نبی عزرا اور اس کے بعد ملاکی یہ اسی دور کی ساری بات ہے وہ ہی سارے لوگ تھے وہ دیواریں بنائے گئی ہیکل کو تعمیر دیا چہر بناوں کو تعمیر کیا گیا اور نحمیہ کو جو بادشاہ تھا بابل کا اس نے ایک نیند بادشاہ بنا کر دے جا جس کے آگے جو تھے وہ شمالی سلطنت والے بھی نہیں تھے بات کر سکتے وہ جو کہہ دیتا تھا وہ پتر کے اوپر لکی وہ ملاکی نبی فرماتے ہیں ملاکی دو کی سورنا میں لکھ رہا ہے کیونکہ خدا اسرائیل کا خدا فرماتا ہے کہ میں طلاق سے کیا ہوں بیزار ہوں کتنی اچھی بات ہے طلاق سے بیزار ہے خدا کا نبی یہ فرماتا ہے تو کتنی بری بات ہیں ہم اپنے مسلم معاشرے بھی دیکھتے ہیں کہ جب طلاق ہو جاتی ہے اور طلاق کے بعد جب وہ دوبارہ رجوع کرتے ہیں عورت کے ساتھ تو ان کو کیا پاپڑ دلنے پڑتے ہیں وہ سب کو حلوم ہیں حلالہ ہوتا ہے اور یہ سارے معاملات پر وہاں آئے جاتے ہیں تو اس لیے خدا جو ہے وہ طلاق سے بیزار ہے خدا نہیں چاہتا کہ اپنی عورت کو طلاق دیں جائے بلکہ قلوس رسول فرماتا ہے کرنسس کی ذریعہ کو کہ جن کا بیعہ ہو چکا ہے ان کو میں نہیں بلکہ خدا حکم دیتا ہے کہ بیوی اپنے شوہر سے جدہ نہ ہو بیوی اپنے شوہر سے یہ صرف شوہروں کے لیے نہیں ہے کیونکہ آج کال کے قانون میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیویاں بھی شوہر کو طلاق دے دیں تو یہاں پر بیوی کے لیے حکم ہے کہ بیوی اپنے شوہر سے جدہ نہ ہو بیوی بھی اپنے شوہر کو ڈائیوزر نہ دے سکتا ہے خدا اندی اصمسی فرماتے ہیں کہا گیا تھا کہ جو کوئی اپنے بیوی کو چھوڑے اسے طلاق نہ ملک دے لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کوئی حرام کاری کے سوا کسی اور سباب سے چھوڑے اور اس سے وہ کیا کرتا ہے اسے بناہ کرتا ہے دیکھیں کتنی زبردست قسم کی تعلیم خدا اندی اصمسی طلاق کے بارے میں دیتے ہیں تو یہ خدا اندی اصمسی کا چوتھا حکم تھا جو کہ خدا اندی اصمسی نے پاری وائز میں طلاق کے بارے میں دیا تو اس کے اوپر مزید بات کرنے کی ضرورت ہے ہر حکم کے اوپڑے پر جو میں جو تقریر ہے وہ کی جا سکتا ہے جو صرف اندی اصمسی طلاق پانچوان حکم پانچوان حکم جو تھا وہ یہ تھا کہ قسم نہ کھاؤ خدا اندی اصمسی نے کہا تھا کہ قسم نہ کھاؤ یہ خدا اندی اصمسی طلاق پانچوان حکم ہم دیکھتے ہیں غیر اقوام کے باہر میں کہ غیر اقوام جو ہے وہ قسمیں کھاتے ہیں تو ان کے دیکھا دیکھئے ہمارے لوگ بھی جو ہے وہ قسمیں کھاتے ہیں ہمارے لوگوں بھی قسمیں خدا اندی اصمسی صاف کہتے ہیں کہ تم قسم نہیں کھانے تم لوگوں نے قسم نہیں کھانے اور فرمایا گیا کہ اگر قسم کھاتے ہو تو سزا کے لائق ٹھہر ہوگے قسم کھاتے ہو تو سزا کے لائق ٹھہر ہوگے موسیٰ کا تیسرا حکم دیکھئے ہم نے دس حکم موسیٰ کے پڑے تھے شروع میں تو موسیٰ کا جو تیسرا حکم تھا وہ بھی دراصل قسم کے فارے میں ہی ہے یہ ایک بید کی بات ہے جو ہم حکموں میں نہیں پڑھتے ہیں حکموں میں دیکھتے ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں اور وہ بید کی بات یہ ہے کہ تُو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لے جائے یہ ایک بید کی بات ہے جو یہاں پر بھی دراصل قسم کی بات ہو رہی ہے تو ان کے وہ جو بھی قسمیں کھاتے تھے تو تب ان کو یہ حکم ہوا کہ تُو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لے جائے کہ یہ ہوا لہا ہمیں پر پڑھنا چاہیے متی کی اندیکپ پانچموں کے بعد دیکھا لئے اس کی تینتیس میں چلیں میں اس پڑھ دیتا ہوں یہاں پر لکھا ہے کہ پھر تُم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ جودی قسم نہ کھانا بلکہ اپنی قسمیں خدامد کے لیے پوری کرنا اپنی قسمیں کس کے لیے پوری کرنا خدامد کے لیے پوری کرنا کیونکہ خدا خود ہی اس چیز کا فیصلہ کرے گا اور آگے لکھا ہے لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ بالکل قسم نہ کھانا نہ تو آسمان کی کیونکہ وہ قرآگہ ترت ہے نہ زمین کی کیونکہ وہ اس کے پاؤں کی ہے اور نہ یرشلم کی کیونکہ وہ بزرگ بادشاہ کا شہر ہے اور اس کو اپنا شہر کس نے بنایا تھا؟ دعوت نے اس کے اوپر میں نے جو ڈیورڈ کی سٹوریز ہیں وہ تین پارٹس میں جو آخری پارٹ ہے اس میں میں نے یہ چیز جاتی ہے جب دعوت بادشاہ بنتا ہے تو وہ یرشلم کو ٹھیک ہے جی اور آگے بھی بڑھ دیتا ہوں نہ اپنے سر کی قسم کھانا کیونکہ تُو ایک بال کو بھی سپیہ دیا کالا نہیں کھانا بلکہ تمہارا کلام ہاں ہاں یا نہیں نہیں ہونے چاہیے کیونکہ اگرام نے یہ سمجھ بھی فرماتے ہیں کہ جو اس سے زیادہ ہوگا وہ گناہ ہے وہ بدی سے ہے ٹھیک ہے تو ہمیں عزیزوں بلکل بھی قسم نہیں کھانے چاہیے ہمیں خدا کے اوپر بلوزہ رکھنا چاہیے ہمیں خدا سب تک کر سکتا ہے ہمارا جواب ہاں ہاں کیونکہ ہم جن چیزوں کی قسمیں کھاتے ہیں ان پر تو ہمارا ایک تیار ہی نہیں ہے یہ پانچ میں ہمیں کہ ہم نے قسم نہیں ہے جاتی سے ہمیں چھتا ہمیں ہم دیکھیں چھتا ہمیں چھتا ہمیں برائی کے بدلے برائی برائی جو لیے نویٰ انتقام نہیں جتا جب ہم موسیق فرماتے ہیں اخبار کی کتاب میں جانے کہ تُو انتقام نہ دینا قرآن الدنامے سے ہم مشروع کرتے ہیں جب بھی بات کرتے ہیں تُو انتقام نہ دینا اپنے ہمسایہ سے کہہ کرنا اپنے مالا در یوہنہ اس کے بارے میں فرماتا ہے کہ بدی نہیں بلکہ نیکی کی پیروی کرو نیکی کرنے والا خدا سے ہے اور بدی کرنے والا خدا کو دیکھے گا نہیں دیکھے گا یہاں تک فرمائے جائے رومیوں میں پولوس رسول فرماتا ہے بدی کے عوض بدینا اس کے علاوہ ہم کلاب میں سے پڑھتے ہیں کہ تیرا دشمن بھوکا ہو تو اسے کھانا کلا پیاسا ہو تو پانی پیلا نیکی کے ذریعے سے بدی پر کہہ کرو بدی پر آؤ خدا مند یسو مسیح اس کے بارے میں فرماتے ہیں جب ہم پانچھوان باپ اور اس کی 38 میں آیت پڑھتے ہیں تو خدا مند یسو مسیح کہتے ہیں کیونکہ پانچھوان حکم جو ہے وہ پانچھوان حکم جو ہے وہ بدی کے بارے میں کیونکہ برائی کے بدلے برائی نہیں کرنے تو پانچھوان حکم میں خدا مند یسو مسیح فرما رہے ہیں اس کی 43 میں آیت میں پڑھتا ہوں پانچھوان باپ کی جہاں پر خدا مند یسو مسیح فرما رہے ہیں تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمن سے آدھا لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے بہا کرو تاکہ تم اپنے باپ کے جو آسمان پر ہے ڈیٹے ڈھہرو کیونکہ وہ اپنے سورج کو بدورنے کو دونوں پر چنداتا ہے اور راست بازو اور ناراستو دونوں پر برساتا ہے کیونکہ اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں ہی سے محبت رکھو تے اگر تم اپنے محبت رکھو تو تمہارے لیے کیا Ryu ہے کیا Me Perhaps لینے والے بھی ایسا نہیں کرتے کس scene اور اگر تم فقط اپنے بھائیویوں کو ہی سلام کرو تو کیا教 zac کرتے ہو کیا غائر قوم والے بھی ایسا نہیں کرتے غائر قوم والے بھی ایسا کرتے ہیں اگر ہم غیر قوم والوں کو اسلام کرتے ہیں تو اسلام پر جواب دیتی ہے کیا غیر قوموں کے لوگ بھی ایسا نہیں کرتے آگے دکھائے اٹھائیس میں آیت میں بس چاہے کہ تم کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی کا آپ کو کامل ہو تو یہ خدا منی یسم سی محبت کا پیغام دے رہے ہیں کہ یہاں پر کہ اپنے دشمنوں سے کیا کرو محبت کرو اور برائی کے بدلے برائی اور خدا منی یسم سی کہہ رہے ہیں کہ تمہارے کو یہ گال بے تمہار دے تو دوسرا بھی اس کی طرف دے تو یہاں پر خدا منی یسم سی بڑی اچھی جو ہے وہ چیز بتانے کی سوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں غصے سے پرہیز کرنا ہے لڑائی جگڑے سے پرہیز کرنا ہے اس کے ساتھ صلاح سلامتی سے رہنا ہے ہو سکے تو اگر اس کے ساتھ اس نے امار کے ساتھ کچھ جو برائی کر بھی لی ہے تو ہم اس کو خدا من کے اوپر چھوڑ دے کہ خدا رہی جیس کا جاتا ہے تو عزیزوں یہ تھے ساتھ حکم کیونکہ پہلا حکم اور ساتھا حکم ہم ساتھ ہی بیان کر چکے تھے کہ یہ چھٹا حکم تھا برائی کے بدلے برائی نہیں کریں جائے اگر کوئی تمہارے ایک گال میں تمہارے مار دے تو دوسرا بھی اس کی طرف پر دے دے عزیزوں آج یہ جو ہم نے ساتھ خدا منی یسم سی کے حکم سیکھے ہیں ان کی اوپر بڑی تفصیلی بات کرنے کی ضرورت ہے ہر حکم کی اوپر ایک سرمنگ ہونا چاہیے فلیسیہ کی ترقی کے لیے اور آج ہم اپنے دل میں سوچیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ مسیح یسو کے جو ساتھ حکم ہیں کیا ان حکموں پر حمل ہم حمل کرتے ہیں کیونکہ قلام یسو مسیح نے قلام میں فرما دیا تھا کہ میرے حکم ایسے ہیں کہ سبت نہیں ہے ان کو مانا جا سکتا ہے یہ عام رکیوں کی باتیں ہیں تو آج ہمیں یہ چیز سوچنے کی اپنے دلوں میں جو سا ہے کہ ہم ان حکموں پر حمل کرتے ہیں اگر نہیں کرتے تو ہمیں ان حکموں پر حمل کرنا چاہیے آپ ان حکموں پر حمل کرتے ہیں آپ ان حکموں پر حمل کرتے ہیں کیونکہ موسیقی